بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کونسی آیت میں ہے جس کے ابتدا میں اللہ نے فرمایا تھا انزل اللہ میں نے نازل کیا ہے ابتدا میں اللہ نے فرمایا تھا فرزنا ہا یہ میں نے فرز کیا ہے یہ قرآن کا لا کیا ہے اللہ کا نازل کرتا ہے یہ قرآن کا لا کیا ہے اللہ کا فرز کرتا ہے اس لا کی پابندی کیا اس لا کی پابندی پر قائم رہنا فریضہ دین ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ایک فہرست بتا دی کہ اس فہرست کے علاوہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا جب یہ قرآن کا لا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا تو سب سے اہم ضروری بات یہ کہ ہم زینت کا تصور سمجھیں کیونکہ زینت کے اظہار پر ایک خاص specified circle کے علاوہ اس کے اظہار پر لا کر دیا گیا ہے تو گویا زینت کو سمجھنا ضروری ہے جس کو کنسیل اور چھپانا ضروری ہے زینت اردو کا لفظ مزین کرنا مزین کرنے کا مطلب کیا ہوتے کسی چیز کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دینا پہلے سے زیادہ خوشنما بنا دینا پہلے سے زیادہ حسین اور جمیل بنا دینا زینت کیا ہوگی زینت ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کو خوبصورت بناتی ہے اس کو مزین کرتی ہے اس کے حسن اور جمال میں اضافہ کرتی ہے اس کو خوشنما بناتی ہے اس کو beautify کرتی ہے ہر وہ چیز زینت ہے عورت کے لئے زینت کیا ہوگا کوئی چیز جو عورت کے خسن میں اضافہ کر کے اس کو حسین سے خسین تر بنا دے جو عورت کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور خوشنما بنا دے جو عورت کو بیوٹیفائی کر دے وہ اس خاتون کی زینت ہے ہر وہ چیز جو عورت کو پہلے سے زیادہ خوبصورت حسین پہلے سے زیادہ جمال والی اور پہلے سے زیادہ خوشنما اور حسین بناتی ہے وہ زینت ہے اور ہر ایسی چیز پر اللہ نے لا لگا دیا ایک سپیسیفائیڈ سرکل کے بھی آٹ تو زینت کیا ہے میرے اور آپ کی زندگی میں کونسی چیزیں ایسی ہیں خواتین کی زندگی میں کونسے جسم کے حصے کونسی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے خسن میں اضافہ کا ذریعہ ہے اور جو اصل ہمارے خسن کا ذریعہ ہے ایک خاتون کے معمولات میں اس کے جسم کے حصوں میں سے کونسی چیز اس کی حسین چیز ہے اس کے خسن کا ذریعہ ہے اور یہاں کونسی چیزیں ہیں اس کے خسن کے اضافہ کا ذریعہ ہے میں ہمیشہ سر سے پاؤں تک ایک عورت کو سکین کر کے زینتیں لیبل کر دیتی ہوں اچھا چلیں سر سے شروع کریں ایک عورت کے بال کیا اس کی زینت ہیں حسین بال کیا اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں خوبصورت سجے سجائے کٹے کٹائے بلوڈ ڈرائیڈ کرلڈ ہاں ہاں کچھ لوگ کہیں آپ کو کہیں گے کہ نہیں آپ ان کو کیسے قائل کریں گے اچھا آپ نے تو کہہ دیا کہ ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کسی کو کہیں گے کہ نہیں آپ کہیں گے اور لوگ کہیں گے نہیں آپ ان کو کیا کہیں گے ان کو پوچھے گا کہ اگر بال زینت نہیں ہے تو پھر اتنی محنت اتنی مشکت جو خواتین اپنے بالوں پر کرتی ہیں پھر وہ کیوں کرتی ہیں جتنا وقت لگاتی ہیں جتنی محنت کرتی ہیں جتنے کنڈیشنرز لگاتی ہیں جتنی اس کی ٹریٹمنٹ کرواتی ہیں جتنے مہنگے مہنگے کٹس کرتی ہیں جتنی مشکت ہیں ان کو کھینچ کھینچ کے بلوڈ ڈرائی کرنے اور اس طریق کرانے اور پھر اپنی ظلفوں کو لہرانے میں کرتی ہیں وہ کیوں کرتی ہیں پہلے ہی چار ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے سارا کر کرنے سے چار سے دو رہ جان رہے لیکن کیوں کرتی ہیں کیونکہ وہ چار کو لہرہ کے ان کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اچھا ظلفیں کیا ہیں زینت ہیں اچھا خاتون کے لیے اس کا میک اپ اس کے کاسمیٹالوجی سب کاسمیٹکس آئی میک اپ ہے مسکارہ ہے اس کی آئی لائنرز ہیں اس کے آئی شیڈوز ہیں اس کے بلاش آنز ہیں اس کے لپسٹکس ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس عورت کی حسن میں اضافہ کرتے ہیں اس کا خوبصورت سے خوبصورت تر بناتے ہیں اس کے بہت سے فلوز کو چھپا کے اس کے حسن کو پہلے سے زادہ ترو تازہ کر کے دکھاتے ہیں یہ سب میک اپ یہ سب کاسمیٹکس ایک خاص ایک خاص دائرے کے بیانڈ یہ میک اپ یہ سب کچھ نحیز آخر کیا جائے گا زیورات کیا ہیں کباتین پہنتی ہیں زیورات جھومر ٹکے کانوں میں ٹاپس ایرنگز پینڈنٹس اتہ بڑے بڑے جیوب کی اوپر ڈالے جانے والے گلو بند اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا وہ عورت کو حسین تر بناتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں اچھی لگتی ہا نا وہ دولن کو جب زیورات پہنا جاتے ہیں تو پھر اس کی اس کی ایک شکل ہی اور ہو جاتی ہے زیورات زینت ہیں ایک خاتون زیورات پہن کے اپنی سج دھج اپنی خوبصورتی اپنا حسن اور وہ زیورات سے آراستہ اپنا جسم اس اس پیسیفائیڈ سرکل کے بیونڈ کسی کو نہیں دکھائے گی لباس کیا ہے بال ہو گیا میک اپ ہو گیا زیورات ہو گئے آپ نے اپنے محول میں جب آپ جائیں گے آپ نے اپنے سامعین کو ایسے ایک ایک چیز مجھے تو پتہ ہے میں جن سے مخاطب ہوں یہ قائل ہیں آپ لوگ کو نہیں میں قائل کر رہی آپ کو میں قائل کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں اچھا لباس کیا ہے لباس ایک عورت کی زینت ہے نہیں وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم سر کو کبر کر لیں چیرہ ڈھاپنے لباس کھلا کہاں لکھا ہے اب آیا پہننا ضروری ہے کہاں لکھا ہے چادر پہننی ضروری ہے ہم لباس کھول کے چیرہ ڈھاپ لیں گے بس بہت ہے لباس زینت ہے کہ نہیں ہے سوال پوچھے گا اپنی سامین سے لباس زینت ہے اچھا اگر کوئی لوگ نہ مانے کہ لباس زینت نہیں ہے پھر ان سے وہی سوال کیجئے گا اچھا اگر لباس زینت نہیں ہے تو پھر عورتوں کی متماری بھی اتنا مال اتنا وقت اتنی صلاحیت ہے کھاپاتی پھرتی ہیں صبح سے شام تک اچھے بھلے ڈریس کو مزید پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتی ہیں پھر پوچھے گا اگر لباس زینت نہیں ہے تو پھر جس حلیہ میں گھر بیٹھی ہوتی ہیں ماسیاں بن کے ویسے ہی باہر نکل کیوں نہیں جاتی جسے ماسیاں بنیوی دھوبنے بنیوی گھر بیٹھی ہی ہوتی ہیں ویسے باہر کیوں نہیں نکل جاتی کیوں بدل کے نکلتی ہیں لباس کو کیوں درست کر کے نکلتی ہیں کیونکہ لباس کیا ہے ان کے حسن میں اضافے کا ذریعہ ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ جو طریقہ ہے کہ گھر میں گھر میں میلے کچیلے دو رنگے بغیر اس طریقے پھٹے پرانے کپڑے ظلفیں بکھری بال بکھرے برا حال جس کے لئے سجنہ تھا جس کے لئے سجنہ دو سو سال کی عبادت تھی اس کو اس حال میں دکھا دیا اور گھر سے باہر نکلے تو معاشرے کی دلھن بن کے نکلے یہ میرے دین کا رنگ نہیں ہے یہ میرے دین کا طریقہ نہیں ہے اللہ ہمیں یہ ہے کماز سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے لباس کیا ہے زینت ہے اچھا پھر اگر آپ کی بات کو یہاں تک نہ سمجھا تو ان کو مثال دیجئے گا ان کو مثال دیجئے گا ایک دلھن کی ان کو کہیے گا کہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن کائی شادی کا وقت ہوگا اور وہ تیار ہو کے پالر سے آئے گی ہیر سٹائل بھی بنا ہوگا میکپ بھی کیا ہوگا آپ نے زیور بھی پہنا دیا ہوگا ظاہر ہے ہیر سٹائل سے پہلے زیور پہنا دیا جاتا ہے اب جب وہ تیار ہو کے آگئی ہیر سٹائل بھی بن گیا میکپ بھی ہو گیا جیوری بھی پہن لی تو لباس تو زینت نہیں ہے دلھن کو اسے صبح والے کپڑوں میں بٹھا دیجئے سٹیج کو لباس تو زینت نہیں ہے لباس تو اس کے حسن میں اضافہ نہیں کرے گا دلھن کو اچھا لباس بنانے کی کیا ضرورت ہے پھر ان کو ضرور ہی سمجھ رہا جائے گی لباس کیا ہے لباس زینت ہے لباس ایک عورت ایک خاتون کے خسن میں اضافہ کرتا ہے اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بن لگاتا ہے اس کو خوشنما سے خوبصورت بناتا ہے اور لباس زینت ہے تو گویا لباس کی زینت کو چھپانا ضروری ہے اور چھپایا کیسے جائے گا ایک اور زینت کے ساتھ ہاں جی چھپانا کیا مقصود ہے لباس کی زینت چھپانا مقصود ہے وہ لباس کیا ہے جو لوگوں کو نظر آرہے اس کو مزین نہیں ہونا اگر چھپانے والا لباس اندر والے لباس سے زیادہ مزین ہو گیا تو پھر ابھی والا یبدینہ زینتہ ہنہ کے خکم کی اطاعت مکمل لکھی ہوئی اوپر والے جلباب اوپر والی چادریں ڈائی مونٹیز کے ذریعے اور کڑھائیوں کے ذریعے اور کمبینیشنز کے ذریعے اگر برائیڈر لبائے بنا کے ڈیزائنر لبائے بنا کے ڈیزائنر چادریں بنا کے اگر اس زینت کو چھپایا اور اوپر والی زینت اندر والی زینت سے زیادہ مزین ہو گئی تو اس نے زینت کو نہیں چھپایا اچھا ہمارے جسم کا سب سے زیادہ حسین حصہ کونسا ہے والا یبدینہ زینتہ ہنہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا ہمارا سب سے زیادہ مزین حصہ ہمارے رب نے کونسا بنایا ہمارا سب سے خسین حصہ کونسا بنایا کونسا جسم کا حصہ ہے جس کا حسن ہمیں سب سے زیادہ پریشان بھی کرتا ہے اور جس کے حسن کے بارے میں ہم سب سے زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں اور ہم سب سے زیادہ concern بھی ہیں چہرہ کون لکھا ہے چہرے کو کور کرنے کا حکم ہے کوئی نہیں لکھا چہرے کو ڈھاپنے کا حکم ہے والا یبدینہ زینتہ ہنہ کا تو حکم ہے اچھا لوگوں کو کائل کیسے کریں گے لوگوں کو پوچھئے گا کہ اگر چہرہ زینت نہیں ہے تو پھر ایک دھبا چاہے میری بازو پہ پڑے چاہے میرے چہرے پہ پڑے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے مجھے چہرے پر پڑنے والی شکنوں اور چہرے پر پڑنے والے دھبوں کی جتنی فکر ہے وہ مجھے جسم کے کسی شکن اور کسی دھبے کی اتنی فکر نہیں ہوتی اور پھر لوگوں سے کہیے گا کہ اچھا اگر چہرہ زینت نہیں ہے اور چہرہ حسین حصہ نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے پھر اپنے بیٹے کیلئے اور اپنے بھائی کیلئے جب رشتہ تلاش کریں گی تو پھر چہرہ مت دیکھئے گا ان کے ہاتھ پاؤں دیکھ کے بہو بیٹی لے آئیے گا چہرہ کیا ہے چہرہ ایک خاتون کا سب سے مزین حصہ ہے وہ چہرہ اس کا حسین ترین حصہ ہے وہ چہرہ اس کی سب سے بہترین زینت ہے اللہ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو اے مسلمان عورتوں مجھے مان کے میری ماننے والی عورتوں کوئی چیز جو تمہارے حسن میں اضافہ کرے یا تمہارے جسم کا وہ حصہ جو تمہاری زینت بنے اس کو آئندہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد وہ آیات جو میں نے نازل کی ہیں وہ آیات جن کو میں نے فرض کی ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد اس well described prescribed circle کے beyond کسی کے سامنے سے خر نہ کر اللہ 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 اللہ